ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ شرک کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو عمرہ کی توفیق ملتی رہتی ہے جبکہ اللہ تعالی ہی نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے ایسا کیسے ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں وہ شرط کیا ہے پہلے نمبر پر عقیدہ صحیح ہو یعنی اخلاص پایا جائے اور اخلاص میں دو چیزیں آتی ہیں شرک سے پاک ہو بندہ اور ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک ہو تو اگر کسی بندے کے عمل میں شرک پایا جاتا ہے تو اس کا عمل ہی مقبول نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پر مطابعت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل انجام پائے عمل کی قبولیت کی یہ دو شرطیں ہیں تو اگر کوئی بندہ اپنے عمل میں شرک کر رہا ہے یا اس کے زندگی میں شرک پایا جاتا ہے اور شرک اکبر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل دور کرنے والا مانتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رودی دینے والا شفا دینے والا یا اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے جیسے اللہ کی دات پر اعتماد کیا جاتا ہے تو اس کا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے اور جب عمل ہی قابل قبول نہیں کیونکہ وہ شر کر رہا ہے تو خواہ کتنا بھی وہ نیک عمل کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هُوَحَبَاءً مَّنْثُورًا کہ انہوں نے جو بھی نیک عمل کیے تھے ہم نے ان کو خش و خاش راک کے مانند بہا دیا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر کوئی انسان شرک کرتے ہوئے نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَمِلَةُ النَّاصِبَةُ تَسْلَا نَارًا حَامِيَةُ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کرتے کرتے تھک جاتے تھے عمل کرتے کرتے تھک جاتے تھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور شیطان کو اگر آپ دیکھیں گے تو شیطان صرف ایک راستے سے کسی انسان کو گمراہ نہیں کرتا اگر کوئی انسان نیکی کے راستے میں ہے تو نیکی کے راستے میں ہی اس کو زیادہ سے زیادہ لگانا چاہتا ہے اور اسی راستے میں اس کو گمراہ کرتا ہے اور ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لئے پیدا کیا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ موت اور زندگی کو پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور آزمائش میں نتیجہ نہیں بتایا جاتا اگر کوئی انسان شرک کر رہا ہے فوراں اگر اس کی گرفت ہو جائے تو امتحان کا مقصود ہی حاصل نہیں ہوگا نا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے چھوٹ دیتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بھی اس کی حقیقت کھل کر کے نہ آئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو پورے طور پر بتا دیا ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور فوراں اس کو پکر لیا جائے گا تو امتحان کا مقصود ہی حاصل نہیں ہوگا نا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدث میں بیان فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی سرکشی کے باوجود اس کے گناہ کے باوجود اسے دنیا دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ڈھیل ہے سرکشی پر سرکشی کر رہا ہے گناہ پر گناہ کر رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ اس کو دنیا دے رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ ڈھیل ہے بلکل ویسے ہی ایک بندہ شرک کر رہا ہے تو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک ہے شرک سے بھر کر کوئی گناہ ہی نہیں تو اگر شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ نیکیوں کا کام کر رہا تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اس کو آدمائیں کہ کہاں تک جاتا ہے حانکہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کیا بتایا عمل کی قبولیت کے لئے جیسا کہ ہم نے شروعی میں کہا اخلاص اور مطابعت خالص اللہ کے لئے وہ عمل انجام دیا جائے اس میں شرک نہ ہو اس میں ریاکاری نہ ہو اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل انجام دیا جائے تو اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں مخلص ہے تب ہی اس کا عمل قابل قبول ہوگا ورنہ کتنی بھی عبادت کر لے لیکن اگر اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگا اللہ اور اس کی رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا اس کی عمل میں شرک ہوگا اس کی عمل میں ریاکاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی عمل کو اس کے چہرے پر مار دے گا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لہذا کسی کے عمل کو دیکھ کر کے کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ پھلان تو بہت نیکی کر رہا ہے نیکی کر رہا ہے تو معیار جو بتایا گیا ہے اس معیار کے مطابق اگر نیکی کرے تب ہی اس کی نیکی کارامد ہوگی اگر کتاب و سنت معیار نہیں ہے اس کے لیے اخلاص اور مطابعت کی بنیاد پر نیکی نہیں کر رہا ہے تو اس نیکی کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق امال کرنے کی توفیق قطاع فرمائے وصل اللہم لنبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعی